اسلام علیکم دوستو میری آج کی ویڈیو نوجوانوں میں بڑھتی ہوئی مایوسی اور فرسٹریشن سے متعلق ہے پچھلے کچھ عرصے میں پاکستانی معاشرے میں یہ ایک فینامنا دیکھنے کو ملا ہے کہ نوجوان جو ہیں وہ کسی بھی چیز کو جو رییکٹ کرتے ہیں وہ بہت ہی پور تشدد طریقے سے کر رہے ہیں اور ان میں دو چیزیں تو بہت ہی ہمیں واضح نظر آتی ہیں ایک تو ہماری ایکسٹریمزم ہمیں اپنے معاشرے میں بہت زیادہ نظر آ رہا ہے اور دوسرا ہمیں برینڈرین بہت زیادہ نظر آ رہا ہے پچھلے کچھ عرصے میں ایکسٹریمزم میں آپ دیکھ لیں کہ سوشل انڈریسٹ ہے پلیٹیکل انڈریسٹ ہے ریلیجیسلی بہت زیادہ پرتشدد ہو گئے لوگ تو یہ جو ایکسٹریمزم ہے یہ نوجوانوں کی مایوسی یا فرسٹریشن کو شو کرتا ہے جو دوسری چیز ہے میس مائیگریشن برینڈرین جسے ہم کہہ رہے ہیں وہ بھی بہت بڑی تعداد میں دیکھا جا رہے ہیں کہ بہت بڑی تعداد میں نوجوان جو ہیں ملک چھوڑ کے جا رہے ہیں اور ان میں زیادہ تعداد پڑے لکھے نوجوانوں کی ہیں تو اس لیے اسے برینڈرین کہہ رہے ہیں کہ برین جو ہے وہ ڈرین ہو رہا ہے پاکستان سے تو اس لیے اس کو برینڈرین کا نام دیا گیا بسیکلی جو اگر آپ ایوریج کسی بھی نوجوانوں کے کسی گروپ میں جا کے بیٹھیں تو آپ ان سے بات چیت کریں ان سے پوچھیں کہ ان کے کیا ارادے ہیں فیوچر کو لے کے تو آپ کو موسٹلی مطلب آپ کہلیں کہ سیونٹی ٹو ایٹی پرسنٹ جو نوجوان ہیں وہ آپ کو یہی بات کرتے ہوئے ملیں گے کہ ہم ملک سے باہر کیسے جائیں جو آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے ملک میں نوجوانوں کی تعداد بہت زیادہ ہے سکسٹی فائیو پرسنٹ کے قریب ٹوٹل آبادی کا وہ نوجوان آبادی پہ مشتمل ہے تو یہ جو سکسٹی فائیو پرسنٹ کی جو یوت بلج ہے یہ پوری کی پوری آبادی پہ اثر انداز ہو رہے ہیں اور یہ یہ جو فینامنا ہے پیچھلے کچھ سالوں میں کچھ زیادہ ہی ہمیں بڑھتا وہ نظر آئے ہیں اچھا اس میں جو تین چیزیں میں نے جب پڑھا اس کے بارے میں تو ایڈنٹیفائی کی ہیں کہ اگر ہم تین چیزوں کو لے کے ان پہ کام کرنا شروع کریں تو ہم نوجوانوں کو بہت حد تک ان چیزوں سے بچا سکتے ہیں اپنا برینڈرین روک سکتے ہیں اور ایکسٹریمزم سے بچا سکتے ہیں اچھا جو برینڈرین ہے اس پہ تھوڑی سی میں اور بات کرنا چاہ رہا ہوں برینڈرین جو ہے یہ دو دھاری تلوارہ آپ کہلیں کہ دونوں سائیڈوں پہ اس کے اچھے اثرات بھی ہیں اور برے اثرات بھی ہیں اس کے برے اثرات تو میں پہلے بات کر چکا ہوں کہ جو برین ہے وہ ڈرین ہو رہا ہے پاکستان سے جا رہا ہے جو اچھے برین ہے لیکن اس کے اچھے اثرات بھی ہیں وہ یہ کہ جو بھی بندہ باہر جاتا ہے پاکستان سے وہ ظاہر ہے ذریعہ مبادلہ کما کے پاکستان کے اندر بھیجتا ہے اس کی پوری فیملی پاکستان کے اندر ہے اس کے پیرنٹس اس کے بہن بھائی رشتدار اور وہ اپنی چھوٹیوں پہ بھی آتا ہے اور یہاں پہ آکے وہ اپنی ویکیشنز گزارتا ہے اس نے یہاں پہ پرابرٹی بھی لینی ہوتی ہے اس نے یہاں پہ شادی بھی کرنی ہوتی ہے اپنے بہن بھائیوں کی شادیاں بھی کرنی ہوتی ہیں مختلف تقریب بھی یہاں پہ آرینج کرنی ہوتی ہیں تو جو پاکستان سے اس کا رشتہ کبھی بھی ساری زنگی ٹوٹ نہیں سکتا تو وہ اس کا پوزیٹیو ہے کہ ہم جو وہ ذریعہ مبادلہ لے کے آتا ہے یا جو پیسہ پاکستان کے اندر آتا ہے تو پاکستان کو اس سے فائدہ ہوتا ہے دونوں سائیڈ ہیں اس کی اچھا اب ہم ان تین چیزوں کا ذکر کرتے ہیں جن کو لے کے اگر ہم ان تین چیزوں پر تھوڑا سا غور کریں اور پالیسی میٹرز میں ان کو پرارٹی پہ لے آئیں جیسے کہ آپ کو پتا کہ آج کل الیکشنز کا دور دورہ ہے اور بہت جلد الیکشنز ہونے لگیں پاکستان کے اندر تو ہم اگر پولیٹیکل پارٹیز کو تھوڑا سا یہ کہیں کہ وہ یوت کی جو پرابلمز ہیں ان کو اگر وہ سالو کرنے میں ہیلپ کرے تو بہت حد تک نوجوانوں کو ہم کومی دھارے میں واپس نارمل پوزیشن پہ لانا شروع کر دیں گے اچھا تین چیزیں کون سی ہیں یہی تین چیزیں ان کو ایکسریمزم اور برینڈ رینڈ کی طرف لے کے جاتی ہیں وہ تین چیزیں کیا ہیں ایک کر کے دیکھتے ہیں سب سے پہلے ہے فائنانشل ایشوز فائنانشل ایشوز میں جو جو نوجوان ہیں ہمارے وہ پھسے ہوئے ہیں اب ان کو جو نظر آتا ہے انیکول ڈسٹیبیوشن آف ویلت جسے ہم کہتے ہیں کہ جو معاشرے میں دولت کی تقسیم ہے یا وسائل کی تقسیم ہے وہ سمجھتے ہیں کہ یہ انیکول ہے مطلب یہ برابر ساروں کو تقسیم نہیں ہو رہا کسی کو زیادہ مل رہے فسیلٹیز یا ریسورسز اویلیبل ہیں اور کسی کو معاشرے میں کم ریسورسز اویلیبل ہیں اور فائنانشلی ان کو بہت زیادہ ایشوز ہیں یعنی کہ پیسے وہ کمانے کے لیے بہت زیادہ تگو دو کر رہے ہیں اور بہت زیادہ پرابلمز میں ہیں جس کی وجہ سے ہمارے نوجوان دوسرے ممالک کا رکھ کرتے ہیں کوئی دوبئی جا رہا ہے کوئی انگلینڈ جا رہا ہے کوئی امریکہ جا رہا ہے کوئی کینیڈا جا رہا ہے کوئی سٹوڈنٹ ویزے کو لے کے جا رہا ہے کوئی ورک پرمنٹ لے کے جا رہا ہے کوئی کس طرح جا رہا ہے یعنی کہ وہ ملک سے باہر جاتے ہیں اس میں سب سے جو پہلی اور بڑی وجہ ہے وہ فائننشل ایشوز ہیں اور میرا حال ہے کہ کسی بھی سوسائیٹی کی ریڈ کی اڈی ہوتی ہے فائننسز اچھا جو دوسرا ہے وہ پلٹیکل ایشوز ہیں اب جو پلٹیکل انریسٹ ہے پاکستان کے اندر اس کو لے کے بہت زیادہ نوجوان جو ہیں وہ پریشان ہوئے پچھلے کچھ سالوں میں نوجوانوں نے بہت ایکٹیولی اس میں اپنا پارٹیسپیشن دینی شروع کر دی ہے ریسنٹلی بھی ہم نے دیکھا ہے کہ پلٹیکلی جو پارٹیس آپس میں جو جو بھی ان کے رفٹ پڑتی ہیں اس میں نوجوان پیش پیش ہوتے ہیں پہلے ہم دیکھتے تھے کہ بڑی ایج کی لوگ زیادہ آگے ہوتے تھے اب ہم ریسنٹلی ہم نے فینامہ نے دیکھا ہے جو نوجوان ہیں وہ فرنٹ لائن پر کھڑے ہوتے ہیں اور وہ لیڈ کر رہے ہوتے ہیں جو کہ بہت زیادہ ان پر اثر انداز ہوتی ہے تو پلٹیکل انریسٹ کو لے کے میں میں ایک اور چیز بتاتا ہوں یہاں پہ جو بہت زیادہ بحث ہوتی ہے کہ پولیٹیشنز کو پاور ملنے چاہیے اسٹیبلشمنٹ کو پاور نہیں ملنے چاہیے جوڈیشری کو پاور نہیں ملنے چاہیے یا کچھ اس طرح کی چیزیں یہ ساری چیزیں آپس میں انٹرلنگٹ ہیں لیکن میں ایک چیز آپ کو کلیر کٹ بتا دوں اگر معاشرے میں سکون ہے فینینشل ایشوز نہیں ہیں بیسک نیسیسٹیز ساری پوری ہو رہی ہوں تو یقین کریں کہ سوسائٹی میں کوئی بندہ کسی کو کوئی غرض نہیں ہوتی کہ اوپر رولر کون ہے کس طریقے سے کوئی پارٹی ہے کوئی اسٹیبلشمنٹ کیا کر رہی ہے جوڈیشری کیا کر رہی ہے اگر معاشرے میں سکون ہے فینینشلی کوئی ایشوز نہیں ہے سیکیورٹی ہے یقین کریں دوسرے کنٹریز میں آپ جائیں لوگوں کو اپنے پریزیڈنٹ پرائم نیسٹرز چیف آف آرمی سٹاف یا کیا نام ہے چیف جسٹیس یا اس طرح کے جو بڑے ہوتے ہیں ان کے ناموں کا پتہ ہی نہیں ہوتا کہ یہ کون لوگ ہیں ان کو بلکل پتہ نہیں ہوتا کیوں کہ ان سوسائٹیز میں ساری چیزیں ان کو لوگوں کو اپنے ہاں مل رہی ہیں اگر ہمارے ہاں یہ ساری چیزیں پروائیڈ ہو جائیں تو یقین کریں کہ نوجوانوں کو بلکل فکر ہی نہ ہو کہ یار کون کیا کر رہے کوئی پولیٹیکلی کیا کر رہے کوئی جوڈیشری کیا کر رہی ہے اسٹیبیشمنٹ کیا کرے کوئی غرض نہیں ہوگی کسی سے ملک میں خوشحالی آنی چاہیے اور میرے حال ہے اس کے بعد کوئی بھی چیز پرابلم میں نہیں رہتی جو پولیٹیکل آنریسٹ کو لے کے پاکستان کے اندر اس وقت رفٹ چل رہی ہے وہ بہت زیادہ بڑھ گئی ہے تو اگر ہم پولیٹیکلی اپنے آپ کو تھوڑا سا بہتر کریں پولیٹیکلی نہ کریں باقی چیزیں آپ پوری کریں عوام کو چیزیں پوری کر کے دیں تو کسی کا اس کی طرف خیال جاتا ہی نہیں ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ یار جو مرضی ہمارے اکمران ہو ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا میرا نہیں خیال کہ اس پہ کوئی زیادہ لیکن آج کا نوجوان نسل جو ہے پولیٹیکل جو سیچویشن ہے اس کو لے کے بہت زیادہ پریشان ہے اچھا اب جو تیسری چیز ہے وہ ہے ان کا فیوچر انسیکیورٹی اب جب فیوچر پلاننگ ہے اس کو لے کے جب بھی ہمارا نوجوان بیٹھتا ہے تو اس کو بڑی پرابلم شروع ہو جاتی ہے کہ یار فیوچر میں اس کو کوئی امید نظر نہیں آتی کہ میری ایڈوکیشن ہائر ایڈوکیشن کا کیا بنے گا یونیورسٹیز کی فیس میں کہاں سے پی کروں گا جبکہ میرے پاس کوئی فنینشلی ہے نہیں میرے پیڈنٹس کے پاس نہیں ہے تو ہم کیسے اس کو پورا کریں گے یا میں یونیورسٹی کے ڈگری اگر لے بھی لیتا ہوں یا لے لیتی ہوں تو اس کے بعد میرا فیوچر کیا ہوگا کیا میں جاب حاصل کر پاؤں گا یا کر پاؤں گی یا میں کاروبار شروع کر سکتا ہوں یا کر سکتی ہوں بہت مشکل ہے تو جب بھی فیوچر کے بارے میں گفتو ہوتی ہے نوجوانوں کے درمیان اگر آپ بیٹھیں چونکہ میں خود یونیورسٹی میں نوجوانوں سے گپ شپ کرتا رہتا ہوں بات سیت کرتا رہتا ہوں تو مجھے یہ فیل ہوتا ہے کہ نوجوان جو ہیں اپنے فیوچر کے لے کے بلکل انسیکیور ہیں انہیں بلکل کوئی امید نظر ہی نہیں آتی کہ فیوچر میں اگر وہ یہاں سے گریجویشن کر بھی لیں تو اس کے بعد کیا ہوگا تو یہی چیز لے کے وہ سارے یہ برینڈ رینڈ کا باعث بنتا ہے کہ وہ اگر ڈگری لے کے بھی ان کے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ ہم نے باہر ہی جانا ہے ہم نے پاکستان میں نہیں ٹھائنا اور بہت بریلینٹ قسم کے لوگ میں نے پچھلے عرصے میں پاکستان سے باہر جاتے ہوئے دیکھیں یقین کریں مجھے خود جو ہے وہ دکھ ہوا ہے اس چیز کا کہ بہت ہی اچھے اچھے لوگ وہ ملک چھوڑ کے جا رہے ہیں اور ظاہر ہے ہمیں یہ سوچنا پڑے گا کہ ایسا کیوں ہے تو یہ تین چیزیں جو ہیں اگر ہم ان پہ کابو پا لیں یا ان کے بارے میں سوچنا شروع کر دیں یا اپنے پریٹیکل پارٹیز جو الیکشنز میں جا رہی ہیں ان کو ہم یہ اس چیز پہ مجبور کر دیں کہ وہ ان کے لئے اپنی منیفیسٹو میں جگہ رکھیں کہ یہ تین چیزیں ہیں فانینشل ایشیوز ہیں پریٹیکل انڈریسٹ کو سیٹل کرنے کے لیے اور جو فیوچر جو انسیکیورٹی ہے نوجوانوں میں فیوچر کو لے کے سپیشلی ایڈوکیشن اور اس کے بعد جابز کی تو یہ یقین کریں کہ یہ جو پہلے میں نے دو چیزیں بتائی تھیں آپ کو کہ ان کے اندر جو جو مایوسی ہے اس کو ہم بہت حد تک کم کرنے میں کامیاب ہو سکتے ہیں تو ایک چھوٹا زم میسیج تھا میرا آج کے لیے تو میرے حالہ اتنی کافی ہے اگر یہی چیزیں ہم کر لیں تو بہت بڑی بات ہوگی اپنے معاشر کے لیے اپنا شعر رکھی گا اللہ حافظ